اسلام علیکم شباز بھئی والیکم السلام کیسے ہو فیضان بھئی ٹھیک ہو شباز بھئی بیٹھو تشریف رکھو ایسی کونسی مجبوری تھی یار جو آپ مجھے فون پر نہیں بتا سکے شباز بھئی آپ کو تو پتہ ہے آپ ہی ایک میرے اچھے دوست ہو جس سے میں اپنی ہر بات شیئر کرتا ہوں ہاں ہاں ضرور مجھے بتاؤ یار کیا بات ہے شباز بھئی آپ کو تو پتہ ہے میری والدہ چھے ہمینے سے اس پیڈر میں ایڈ بیٹ ہے اور میرے سوا ان کا کوئی حاصلہ نہیں میرا جتنا بینک بیلنس تھا میرا گروبار سب ختم ہو گیا اور میں پائی پائی کا بوتاج ہو گیا میرے بھائی میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا آپ نے گوایا کچھ بھی نہیں بلکہ جو آپ نے اپنی ماں کی خدمت کر کے کھمایا ہے ایسے بہت کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی ماں کی خدمت کرنے کا موقع نہیں یہ لو ایٹی ایم کار جتنے چاہے مرضی پیسے نکال لیں شیبان بھئی آپ کا بہت بوش بھی ہے آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا دکھو اے کتنے کار کیا بوش یہ سلٹ یہ آپ کو دو ہزار کا بل جائے گا دو ہزار کتنا ہوتا ہے ہزار جمع ہزار پتلا پائیس سو پھر ہزار ہزار میں پھر پائیس سو اے ماں شدکھےarin آیا سرچے میرے جیدی درو آگئی میں گے چلدی 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 گے سوٹ دیا تا ایسا جیز قاش تاکروا دیوں گا بھڑنس لے بیٹھی ہے پان کھا رہی ہے بیٹ کھا رہی ہے پجار پے گلو وہ نہیں پیلے یعیندارا پوچھ�nia ٹھیک اس atures نام eru ہیں مام sopr کرو امی جی ناشتہ دیو بی بی ناشتہ اسلام علیکم بھائی بھائی چاری بھائی ممپلی دینا بھائی چاری بھائی ممپلی دینا بھائی چاری بھائی اچھائی بھائی چاری بھائی بھائی جی ناشتہ بھائی ممپلی دینا بھائی 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 ہمارے بھائی بھائی کچھ نہیں ہوا یار بیٹھ جو بیٹھ جو نکمے کوئی بات نہیں بیٹھ جو یار ایزی ہو جو اور فیضی بھئی کبھی پریشان لگ رہی ہو لائف کیسی چل رہی ہے آپ کی بس یار شبال بھئی کیا بتاؤں ایک تو کاروبار نہیں ہے دوسرا زندگی میں بالکل سکون نہیں ہے اے نکمے تو میرا کوئی نہ کوئی نقصال کرتا ہی رہتا ہے کوئی بات نہیں گلتی ہوگی گریب آدمی بیٹھو کس بات کا گریب آدمی یار اس کے باب نے مجھ سے حسود پہ پیسے لیے تھے اس کو میں کب سے دکھیں مار کے بائیں نکال دیتا اب چاری قصوری اس لکمے سے کروں گا میں یار آپ کس قسم کے انسان ہو یار آپ کہتے ہو زندگی میں سکون نہیں ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ میری جنگ حسود لینے والوں سے اور دونوں جنمی حسود لینے والا بھی اور حسود دینے والا بھی خدا کے لئے اللہ سے معافی مانگو یار اللہ کے عذاب سے بچوں کس قسم کے انسان ہو یار آپ ایم سوری یار شہباز بھئی آپ نے مجھے میری غلطی کا احساس دلا دیا ہے ایم سوری یار گرم آنڈے پاپا جی بیٹا میرے پاس تو پیسے بڑے کام ہے چلو دیکھتے ہیں بیٹا اسلام علیکم صاحب صاحب اپنے بچے کیلئے کوئی شوز دیکھنے ہیں شہباز ان کو شوز دکھنا ہے بچے دیکھتے ہیں بیٹا کونسا اچھا ہے یہ بھائی یہ کتنے کا ہے سر یہ آپ کو پندرہ سو کا مل جائے گا بھائی یہ بھائی یہ بھائی کرنے شوز یہ بھائی کر دوں ایک بچے کے سائز کا ہاں جی بھائی یہ بھائی ہی لے سب پندرہ سو لے لے ان سے شہباز اچھا کرو ان کے سائز کا بھائی جھوٹا لے کے ہو یار جی سر میں لے کے ہی نہیں نہیں صاحب صاحب بتاتا ہوں آپ کو مل جاعم پید ہے